اسلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ تکبیہ انفارمیٹو چینل دار الحکمت سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک ہے پیٹ کی زدی چربی گھلانے کے لیے بہترین آسان اور سستہ ترین نسخہ اگر آپ بھی پیٹ کی زدی چربی کی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنے پیٹ کی زدی چربی گھلانا چاہتے ہیں تو ترش زائے کے اور رس سے بھرے ہرے مسالے میں شمار کی جانے والی غزہ ادرک نہائیت مفید ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ادرک کے ذریعے سے موٹاپا ختم کرنے کا بہترین طریقہ بتائیں گے آپ جانتے ہیں کہ ادرک کا استعمال زمانہ قدیم سے کیا جا رہا ہے جبکہ اسے کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے علاوہ ایک میڈیسن کیسی حیثیت بھی حاصل ہے ادرک کو چربی گھلانے کے لیے بہترین آپشن قرار دیا جاتا ہے مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب اور جیب پر ہلکا ثابت ہونے والی ادرک ایک قدرتی غزہ ہے جس کے استعمال سے صحت پر کوئی مزر اثرات بھی نہیں آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ادرک کے ایک سو گرام میں اسی کیلوریز یعنی چار سو پندرہ میلی گرام پوٹاشیم اٹھارہ گرام کاربو ہائیڈریٹس ایک اشارہ سات گرام شوگر ایک اشارہ آٹھ گرام پروٹین اور ویٹامنز کے لحاظ سے اٹھارہ فیصد ویٹامن سی دس فیصد ویٹامن بی چھے اور دس فیصد میگنیشیم پایا جاتا ہے جبکہ اس میں تین فیصد آئرن بھی موجود ہوتا ہے وزن میں کمی اور چربی گھلانے کے لیے ادرک کے استعمال کے طریقے اور فوائد میں آپ کی خدمت میں ارز کیے دیتا ہوں اکثر اوقات ذہنی دباؤ یا کسی پریشانی کے دوران انسان زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے اور اس دوران مصبت اور منفی اثرات رکھنے والے غزہ میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا ماہرین غزائیت کے مطابق اپنی روزانہ کی روٹین میں اگر ادرک کا استعمال شامل کر لیا جائے تو غزہ میں موجود ویٹامنز اور منرلز کو اچھے طریقے سے جذب ہونے میں مدد ملتی ہے بلکہ اس کے استعمال سے بھوک میں کمی بھی واقع ہوتی ہے جسم میں موجود مزرے صحت مادوں کا صفایہ ممکن ہو جاتا ہے جرنل میٹابولزم میں شائع ہونے والی ایک ریسرچ کے مطابق ادرک کے استعمال سے تادیر بھوک نہیں لگتی اس کے علاوہ جنرل آف دی سائنس آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق ادرک میں موٹاپے کی بننے والی وجوہات کے خلاف لڑنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اس میں موجود جینجرول نامی لیپڑ موٹاپا بننے میں رکاوٹ بنتا ہے اور غزہ کو جلد حضم ہونے میں بھی مدد کرتا ہے جینجرول لیپڑ کے سبب خون میں موجود شوگر لیول بھی متوازن رہتا ہے ادرک کے استعمال سے ورزش کے دوران یا کسی وزنی چیز اٹھانے کے نتیجے میں متاثر ہونے والے پٹھوں کی مرمت کا عمل تیز ہوتا ہے اس کے استعمال سے میٹا والزم بھی تیز ہوتا ہے سوجن میں کمی آتی ہے سوزش کے بننے والی وجوہات کا خاتمہ ہوتا ہے پیٹ پھولنے سے بچاتا ہے اور آنتوں سے متعلق شکایات کو دور کرتا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ادرک کو استعمال کیسے کیا جائے اپنی روٹین میں ادرک کو بطور سلاد شامل کیا جا سکتا ہے اس کا کعبہ بنا کر دن میں دو یا تین مرتبہ پیا جا سکتا ہے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا موٹا موٹا پیس کر یا ٹکڑوں میں کٹ کر نیم گرم پانی میں ڈال کر سارا دن استعمال میں لائے جا سکتا ہے ادرک کو کسی بھی غزہ سے قبل براہ راست چبایا بھی جا سکتا ہے ادرک کا استعمال کسی بھی سبزی یا فروٹ کی سموٹی میں بھی کیا جا سکتا ہے اس سے آپ کو اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ادرک کا ایک ٹکڑا لیں اور چھوٹا چھوٹا کٹ کر پانی کی بوتل میں شامل کر لیں کسی ایسے پانی کی بوتل کا انتخاب کریں جس میں ایک وقت میں چھے گلاس پانی آ جاتا ہو اب اس میں ایک لیمو نچوڑ لیں یہ پانی آپ دن میں مختلف وقت میں جب بھی آپ کو پیاس لگے آپ یہ پانی پیئیں انشاءاللہ العزیز چند دن میں بغیر کسی محنت کے بغیر کسی ورزش کے بغیر کسی احتیاط کے آپ کے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین فگر عطا کر دے گا یہ استعمال یعنی ادرک کا یہ استعمال مرد اور خواتین دونوں کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو موٹاپے سے محفوظ رکھے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ